لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ حضرت عبد المطلب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کی جمع داری ابو طالب اور زبیر کو کیوں سوپی جہاں اور بھائی تھے ان میں سے کسی کو کیوں نہیں چنا تو اس سوال کا جواب جو ہے وہ آج ہم اس چھوٹے سے درس میں آپ کو دیں گے اس کیلئے جاننا ضروری ہے کہ حضرت عبد المطلب کے جتنی اولاد تھی جس کا ہم نے ذکر کیا گیارہ بیٹے اور چھے بیٹیاں یہ ایک ماہ سے نہیں تھے یہ مختلف بیویوں سے تھے اور حضرت زبیر اور حضرت عبداللہ اور حضرت عبداللہ یہ ایک ماہ کے بیٹے تھے تو یہ تینوں سگے بھائی تھے تو اس رشتے میں یہ تین سگے بھائی تھے اور ان کے ساتھ کچھ سگی بہنے بھی تھیں لیکن جو باقی بھائی تھے وہ اس ایک ماہ سے نہیں تھے جس ماہ کی اولاد تھے ان کا نام تھا فاطمہ فاطمہ بنت عمر ان کا تعلق جو ہے یہ قبیلہ بنو مخزوم سے تھا جو حضرت خالد ابن ولید کا جو قبیلہ ہے یہ وہی قبیلہ ہے جو ابو جہل کا بھی قبیلہ تھا بنو مخزوم سے ان کا تعلق تھا نام تھا ان کا فاطمہ بنت عمر ابن عائدہ ابن عمران ابن مخزوم تو ان کا شجرہ نصب یوں مخزوم پہ جا کے مل جاتا ہے بہارہ حضرت عبد المطلب کی جب فاطمہ بنت عمر سے شادی ہوئی تو اس سے جو بچے پیدا ہوئے ان میں سے ایک تو ابو طالب ہے اور ابو طالب کا جو ریل نام ہے وہ ہے عبد مناف ابو طالب کے نام سے مشہور ہوئے یعنی کہ طالب کے باپ کیونکہ آپ کے چار لڑکے تھے طالب، حقیل، جعفر اور مولا علی اچھا اسی طرح ایک اور بیٹے ہیں زبیر جس طرح ابو طالب ہے ویسے زبیر ہیں اور تیسرے بیٹے ہیں عبداللہ یہ تین بیٹے جو ہیں یہ ایک ماں سے ہیں فاطمہ سے اور اسی ماں سے پانچ بیٹیاں بھی ہیں ایک تو ہیں برہ، ایک ہے اروہ، ایک ہے امیمہ یا امامہ ایک ہے عاتقہ اور ایک ہے ام حکیم جو کہ جن کا اصل نام تھا بیضا تو یہ پانچ بہنیں اور یہ تین بھائی یہ ایک ماں سے ہیں عبد المناف جو کہ ابو طالب ہیں زبیر، عبداللہ، برہ، اروہ، امیمہ، عاتقہ اور ام حکیم یعنی البیضا اور یہی ام حکیم یعنی البیضا ہیں جن کی بیٹی ہے اروہ اور یہ اروہ جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں موسیقی